میرے نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھیں میرا نیوز چینلنجز کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی لگ بک تین لاکھ لوگوں نے رافہ بورڈر کو چھوڑ کر اتری گازہ کی طرف کا رکھ کر لیا ہے بارہ سے پندرہ لاکھ لوگ وہاں بتایا جاتے ہیں کل رات بمباری وہاں کی گئی اور اسرائیل نے کہا کہ بمباری ہم نے اس لئے کی ہے تاکہ وہاں پر ہمارا جو سمرتک بل ہے یعنی کہ ان کی جو سینک ہے ان کو وہاں پر آسانی مل جائے یہ بمباری پرسوں سے اس نے طبی سے شروع کر دی دی جب بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر رافہ پہ آپ نے کوئی بھی بمباری کی کوئی بھی اٹیک کیا گراؤنڈ اٹیک کیا تو آپ کو ہمارے توپ خانوں سے بم نہیں ملیں گے تین لاکھ لوگوں نے وہاں پر جو ہے لوگوں کو جگہ چھوڑ دی ہے کیسے رکے جم مارے جانے کی خبر وہاں موجود ہیں ایک میں بہت خبر دکھاتا ہوں آپ کو کہ امریکہ کے ایک بڑے عدھکاری نے نیتن یاو سے فون پر بات کی نیتن یاو نے کہا کہ مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ میرا ساتھ چھوڑ دیا امریکہ نے دوسری طرف جانکار یہ بتا رہا ہے کہ سینٹ کا یہ بندہ جو ہے نیتن یاو سے بات امریکہ کے اشارے پر کر رہا ہے چکی وہ جانتے ہیں کہ تیرسل تیل عویب کے مادیم سی امریکہ کو چلایا جاتا ہے بیک ڈور سے ایک راستہ کھولا گیا ہے بائیڈن کے سختی ضرور نظر آئی ہے اس نے تھوڑے سے بمباری کے ایکیپمنٹس مند بھی کیے ہیں لیکن اس کا بات کرنے کا مطلب کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں تصویر دکھاتا ہوں دیرے دیرے آپ کو ایک بچے کی تصویر آ جاتی ہے ہوا یوں ہے کہ پلیسٹین چائلڈ ہے جب یہ کیپچر کر لیا گیا تو آخری وقت میں مرنے سے پہلے اس فائنل مومنٹ آن کیمرہ ایز اس سائنس پریز پریز اللہ کے نبی کی شان میں اس نے کچھ پڑھا اور اسریلی جو ایری سٹرائی کے اس پر ہٹ ہوا ہے اور وہاں پر اس کا پریوار وہ سب لوگ مارے گئے ہیں آواز تو آپ کو سنائی سکتا ہوں اسکرین شوٹ لگا دیتا ہوں چھوٹا سے اس بچے کا ہو اللہ کے نبی کی شان میں کچھ پڑھ رہا تھا یہ ظلموں ستہ میں دوست دنیا دنیا دیکھ رہی ہے دوستو ایک خبر میں آنے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ پرسو سی این این نے پورے دنیا کے اندر چھاپ کر رکھ دیا ہے وہ انویسٹیگیٹیو اسٹوری میں سی این این ایکسکلیوسی اسرائیلی یہ ویسل بلوور ہے خبر بناتا اور اس نے بتایا ہے کہ سیڈ ساڈٹ ٹائیمان ایک جگہ ہے یہ بیسیکلی گزہ گازہ کے جو سہرہ کا علاقہ وہاں پر انہوں نے ایک ڈیٹینشن سینٹر بنایا ہے پیرائیزن لوکیڈڈ نیگے ساردن ریزن اف اسرائیل اسرائیل کے آئی ویٹنس انہوں نے بتایا کہ ڈیٹینیز سبجیکٹڈ ٹو سیویئر بیٹنگ بہت بری طریقے سے ان کی پٹائی کی جا رہی ہے میں نے کل فوٹو بھی دکھایا تھا سم ریزلٹنگ اس بیروکن بونس ان ٹیتھ کئی جگہ ایسا ہوا کہ ہڈیاں اور ان کے دانت بھی ٹوڑ گئے ایڈیشنل یا ندر آئی ویٹنس نے بتایا اس نے کہا کہ سم میڈیکل پروسیجرز انفلیکٹیڈ وونڈڈڈ ڈیٹینیز سائیکلوجیکل ٹوڑچر سائیکلوجیکل اور فیزیکل اتنی تعدہ تقلیف دی جا رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ اس چیمبر کو یاد کرتے ہیں جہاں پر یہودیوں کو ڈال دیا تھا یہودیوں کو جہاں ڈال دیا تھا اٹلر نے اس چیمبر کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں کس طرح سے گیس کو چھوڑا گیا مارا گیا یہ بھی وہ گیس چیمبر ہی ہیں جو سون نے تنیاو کر رہا ہے حالانکہ اسلام اور ہم نے بھی خاص کر کے ہمیشہ سے کوئی بھی انصاف فسند آدمی کسی بھی انسان کو مارنے کا بے قصور کو مارنے کا سمرتہ نہیں کر سکتا ہٹلر کو اسی لئے دنیا ہٹلر کہتی ہے لیکن اس کو ہٹلر کیوں نہیں کہہ رہے دنیا وجہ کیا کیونکہ یہ مسلمانوں کو مار رہا ہے اس وجہ سے حیرت کی بات ہے چلیے ایک خبر اور دکھاتا ہوں میں آپ کو دوستو یہ خبر ہے آئی کرائی وہ بولتا ہے کہ میں رونے لگتا ہوں جب میں سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو امیجز دیکھتا ہوں یہ اسپورٹ بروڈکاسٹر فارمل پروفیشنل فٹبال کا ہے گیری لینے کر اس نے کہا وید مہدی حسن ایک اچھے پہلے الجزیرہ میں تھے ایک اچھا پترکار ہے بہت زبردست اس کو نکال دیا گیا تھا دوسرے چینل میں مہدی حسن اس کے بارے میں کہا کہ جب ایٹرو سٹیز میں دیکھتا ہوں پلسٹینین کے اوپر گازہ میں میں پوری پوری رات رونے لگتا ہوں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو ایک خبر بتا دی اور خبر میں بتاتا ہوں آپ کو دوستو دو سال پہلے پرومیننٹ پلسٹینین امریکہ الجزیرہ جنرلیس شیرین ابو ان کو مار دیا گیا دو سال پہلے تھے یہ الجزیرہ میں کی ریپورٹر اب میں دوسری خبر دکھاتا ہوں آپ کو جس سے میں نے شروعات کی تھی آپ ایک منٹ بنے رہیے گا میرے ساتھ یہ خبر دیکھی جو میں نے شروعات نے بتائی کہ یو ایس سینیٹر جو ہے سپیکر مائک جونسن جو سپیکر ہے اس نے بات کی کہ آئی کال نیتان یاؤو ٹو آسک ہم میں نے نیتان یاؤ کو کال کیا پوچھا کہ what to do next after biden supports arm to stay جب biden نے اپنی سپورٹ ہٹا دیا ہے آپ کیا کریں گے اس کے بات مائک جونسن نے کہا کہ he was so surprised وہ بڑا حیرت زدہ تھا کہ biden نے dared کیسی حمد کر لی اسرائیل کو ڈیفائی کرنے کی درکنار کرنے کی he called نیتان یاؤ to ask him اس نے کہا کہ نیتان یاؤ سے اس نے پوچھا کہ if it was true talk about what to do next کیا کریں گے اس کے بات آگے لکھتا ہے اخبار کہ the impeachment talk begun against biden آگے لکھتا ہے یہ کہ consulting with the foreign leader to undermine american foreign policy american foreign policy کے تو خلاف ہے but just one more solid proof یہ پہلا solid proof ہے ایک اور that entire political elite is the u.s is controlled by ڈیل عویب تیل عویب کے مادیم سے انہی business man کے مادیم سے دراصل امریکہ چلتا ہے بہت زمانے پہلے میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہلیری کلنٹن امریکہ کے پاکستان کے راجدود تھے ان کا بیان کے بات بتا رہا ہوں آپ کو ہلیری کلنٹن اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں تیس کمپنیز امریکہ کے اندر institution ایسے ہیں جو یہودیے کے دوارہ سنچالت کی جاتے ان کے پیروں میں نیچے بیٹھتے ہیں یہ لوگ election لڑنے سے پہلے جب فنڈ الوگیٹ ہوتا ہے یہودیوں کی یہ طاقت ہے اور آپ اور ہم سوئے ہوئے تھے آپ اور ہم سوئے ہوئے تھے سوتے رہیے آپ ہوتا یہ ہے اس قوم نے سو کر ہی تو برباد کر دیا ہے جانے نہیں ہے کچھ کہ آخر کار ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یونیورسٹی جو کیلیفورنیا ہے وہاں پر تمام چیزیں چل رہی ہیں میں نے آپ کو بتایا آسٹیلیا کی طرف سے بھی یہ خبر ہے ایک خبر دیکھ لیجئے القصام کے جو شہید ہیں ہسپیٹل کے اندر وہاں پر تیل ختم ہو چکا ہے اور آنے والے ہفتوں میں آنے والے گھنٹوں میں بہت برے حالات ہونے والے ہیں وہاں پر الاقصا مارٹیس ہسپیٹل ہے ایڈمنیسٹیشن اناؤنزڈ یہ الاقصا کی طرف سے سوری رن ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ خبر اور تھی پرسو کی یہ جو اسرائیل کے سینک تھے ان کے اوپر ایک تتائیوں کے جھنڈ نے حملہ کر دیا تھا کئی سارے لوگ اس کو بی بی کہتے ہیں بیسیکلی جو مال کی مکھی ہوتی ہے شہید کی مکھی اور یہ جو چینٹیاں ہوتے ہیں بی بی اور اس کو بھی بی کہا جاتا ہے یہ جو نیتنیا ہوئے دو لوگ کے فوٹو بھی کافی ٹرول ہو رہے تھے ان لوگوں کو زخمی کر دیا ایک کی بوری حالت ہے اور وہ اسپتالوں میں جا کر کے جو ہے ایڈمنٹ ہیں یہ لکھ خبر تھی میں جو آپ کو بتانی تھی آگے اکبار لکھتا ہے کہ بومبارڈمنٹ comes in light of the اسرائیلی war cabinet approval expanding the اسرائیلی occupation force invasion area in southern qazar gaza وہ بتاتا ہے کہ جو ہم نے بومبارڈمنٹ کیا ہے اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر کے gaza پہ اس کا مطلب یہ جب ہی کیا ہے جب یو ایس پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اسرائیل ور تو انویڈ رافہ اسرائیل اگر وہاں آتا ہے تو ہم اپنا توپ خانوں سے بم دینا بند کر دیں گے تمام چیزیں یہ باتیں کہیں یو ایس کا جو ہاؤس سپیکر ہے مائک جونسن جس کی میں نے بات بتائی ہے یہ بیسیکلی پرو اسرائیل کی جو لوبیز ہیں اسرائیل کی جو پرو اسرائیلی لوبیز اسرائیل کی جو پرو لوبیز ہیں ان سے اس نے ڈونیشن لیا ہے جس کی بات میں آپ سے بتا رہا تھا نیتا نیاہو نے بات کی ہے اور کہتا ہے آگے لکھتا کہ has now been seen here condemning اب منہ کر رہا ہے لیکن اس کے اس کی جو ہے حفاظت کیلئے نیشنل گارڈز کو بھی لگا دیا گیا ہے چونکہ یہ اسرائیل کی جو پرو لوگ ہیں ان سے پیسہ لیتا ہوا پکڑا گیا ہے لکھا ہے اس میں یو ایس ہاؤس سپیکر مائک جونسن who has received donation from pro اسرائیل لوبیز جو اسرائیل کی پرو لوبیز ہیں ان سے ڈونیشن لے رہا ہے has now been seen دیکھا جا سکتا heard سنا بھی جا سکتا کہ condemn کر رہا ہے and during the call the national gods آپ دیکھیں تصویر میں میں لگا دیتا ہوں اس کی فوٹو لے کر strong advocate for israel condemned students protest جس کی تصویر ہے کہ رہا میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا لیکن پیسہ لیتا ہوا پکڑا گیا یاد نہیں بے ایمان تو ہیں یہ لوگ خیر یہ چار پانچ بڑی بڑی خبریں تھی دوستو جو مجھ آپ کو بتانی تھی اور اسرائیل کا رول آپ کو معلوم پڑ چکا رافہ کے اندر تھوڑا سا انویڈ وہ کر رہا ہے اوپر سے بمباری کی جا رہی ہے دنیا بڑی باریکی کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہی ہے بات چیت کوئی فیلال چل نہ رہی ہے سب لوگ اپنے واپس چلے گا ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کس پرکار کی ظلم کر رہا ہے رافہ کے اندر جو نیحت مسلمان ہیں وہ نکل کر نکل کر کے جانے لگے ہیں بڑی ان کے تلاشی ہو رہی ہیں بچے مہلائیں بولے لوگ جوان لوگوں کو ڈیٹین کر لیتے ہیں تصویریں اب نکل کر آئیے سامنے کہ کس طرح سے اس ٹورچر کیا جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کچھ نئی خبر آتی تو لے کر حضر ہو جاتا ہوں جائے